رانہ فضل سین صاحب نے انہا لنگر کا پتھاں پر شیر لکھیا تھا لنگر کا پتھ حضرت بابا جی صاحب کو اے فرمان پیارو مصر درال رجوری میرو ہوگیو صدا بہارو پونچ رجور کا ہر بٹا تشیر انگور کے پھلے حضرت پیر نظام ولی نہ پونچ رجوری پیاری اس ترکی کا لوکہ اوپر شفقت ان کی جاری سال بسال اس دیش معامے آ کے برکت بڑھنے ہیں اس پہ بابا سال بر جائے ہوئے تھا نا سال بسال اس دیش معامے آ کے برکت بڑھنے ہیں شادرہ کا دیش سچا سنگ نوہ تعلق گنڈے ہیں شانہ کے سنگ آتا رہ تھا تکن استلتینا آن دلاسہ دیتا رہ تھا خلقت دکھ مرتی میں اندو مسلم سب نے رل پہ سنجی مام کری تھی فصل اجارے نت بندہ ارز گزار دیتی تھی راکھی فصلہ کی یہ مشکل کرو دعا حضرت جی ملے نجات وسیلے تھارے تھاری ہے برکت جی بڑی بلا اس دیش میں پھیلی مارا کھیت اجاڑے بار لابن بھوٹے کھنڈیاوا بار فصل نہ تاڑے بابا لار کا مہر آیا بڑی دعا فرمائی لنگر کا پتھ دیتا رہی اور ٹڑے بلا آنائی بڑی بلا بلاواں اوپر پہ جانی اس واری برف پہی اس ورس بڑی ٹل گئی آفت ساری ملی نجات ومیشہ نہ دے جڑو بلاواں کھیڑی پیر نظام و دین ولی نے برف کی آفت ریڑی سیدرہ تے سین سایہ سید بابا جی نے بابا لار بلاواں کالے تک لےو جی جی نے یا کرامات کمال کی دیکھی جمہو پونٹ سجوری نے لار کا لنگر کا پتھ ان تک مدد ہم نے سوری آپے کھائیں پتھ اگرائیں روزی لگ گئی جی لار کا بابا جی کے صدقے روٹی لکھی گئی جی میرا بابا فیض محمد کھڑی شریف گیا تھا میاں محمد بخش و رنسنگ اتھ جا کے مدیا تھا سود بھی آج کے بارے پچھو واقمال ولی نے کرو دعا یا عرضی کی تھی میرا بابا جی نے میاں محمد بخش و رنسنگ یا گل تھی فرمائی جالی یا پنتالی سادہ سادہ اونی سود تباہی انیس سو سنتالی کے سام سود بھی آج مکوت ہو گلتی رہی اسینی گجری جو حساب چکے ہو تو دنار اسمہ یوں بھی لکھی ہوئے اس پر سود تر سود ہوئے تو سنتالی پہ پہلا ہوں اس کو لکھی ہوئے جی محمد بخش صاحب و رنسنگ اپنا بوالت صاحب تیجہ بودہ لار کا ہمیں سال بسال ہمیشہ تنچ برادر کڑے آلے پچھیں آدھ ہمیشہ ان کا قدمہ کی برکت سند دور غریبی ہوئی ان کے صدقے ویر فضل کی چارے کونٹ در ہوئی خالی تھا فضل کی اتھکن مرشد کامل آیا سر مارا پر حضرت جی نے رکھیا سچڑا سایا اور بڑی چیز دکھی بھی ہے انہوں نے کتاب مرانہ سامنے بڑی تاریخ فی چیز ایک تلکھوں کے حضرت جناب آبا جی ساوراں وہ جس واری میں پہلی باری گیا ہوتا آری ساوراں ساوری ساوراں پہلیا کٹھوں کے حضرت جی وڑی چیز دکھوں نے کیا سو کہا ہے ساوری ساوراں بڑی چیزد ساوراں ساوراں آری ہوسکا ساوراں تھا کہ میرو باپ لسان الغیب ولی کامل حضرت میاں عبید اللہ لالی آن محمد بابا جی صاحب رہن کے بیت ہوئے جی حضرت رہنے پوچھو نکیہ تیرو نا کیے جواب تھو فیض مرشد کامل نے تخت لے جام و فرمائیو نا رہ نا نیک بختہ فیض محمد نا دسیہ کر فیض محمد نا دسیہ کر اگلا جملہ پر دبا دے کے فرمائیو سچے ہی فیض ہوئے گو وہ فیض بابا فیض محمد نا تے انہ کی نسل نا سمار سنگھار کے عرش گگن پر لے گیو بابا فیض محمد کے واسطے جو فیض مرشد کامل میں فرما دیتا تھو وہ انہ کی ساری نسل میں جاری ساری ہے انیس سو اکا سٹھ میں پروری گجران کے ہون اس فیض میں آج یہ بیت اللہ واسطے صد لیو روزہ اکدس پر آزری کی سعادت میں لی ریاض الجنت پر نکیلو اون قرآن مجید کی تلاوت کروں تھو اپنا مرشد مہربان حضرت بابا نظام الدین لاروی اور انہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تکیت ہو اور یا اللہ کا تصرفاتی وجود کے بارے میری معلومات تھیں جا دوں واپس وطن پروری گجران اپڑوئے ہو تیترہ چار ہفتہ اپنے گران گزار کے وانگ تازر ہوئے ہو مرشد اکامل نے اپنا حجرہ بج بلا لیو مرشد امی جی تیمیہ بشیر امد ورنگ کی موجود کی ماں کیو یا حضرت مہت امنا ریاض الجنت ماں تلاوت کرتا اپنی اگڑی اکھیں تکیت ہو سبحان اللہ گل کا اثمہ ٹالنو چاہیو پر اونو بذیت تو کہ خواب مانی میتم نہ اوت تکیو تھاکیو نہ ایسی گل کل کس کو سر پہر نہ ہوگئے اونو اور کسی نہ دسونت ہو میرا مرشد نے میری یاداش بچوئے سچا واقعہ نہ خرج دی تو سبحان اللہ انیس سو اکاٹھ تے لے کے دوزار چھے تک میں نے یہ واقعہ قدر یاد دارا نوبر دوزار چھے محمود دوجہ سلام واسطہ بابا نگری بانگت لاہر پوچھے میرا عزاز میں وڑیار وکارنار کو تقریب ہوئی اس میں حضرت میاں بشیر احمد ورہ نے پنتالیس سال پہنا اس واقعہ نہ اپنی تقریر میں بیان فرمایا تو میری یاد باہل ہو گئی میں انہا دے اجازت تلبی یہ اومد اتنا بیان کر سکوں انہا نے فرمایا جی بے گوار نہیں کرسیں انہا پہ پردو فرما گیا ہے تم بے شک اظہار کرو موسیقا موسیقا